تیل دار اجناس ناظرین جب بھی آپ کسی تیردار اجناس سے تیل حاصل کرتے ہیں تو یقیناً اس میں اس کی شفافیت یا اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہم آپ کو اس مختصر سے ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ آپ گھر پہ انتہائی آسان اور سستے طریقے سے ان مختلف قسم کے خودنی تیلوں کو صاف کیسے کر سکتے ہیں ناظرین جب آپ کولو سے تیل حاصل کر لیتے ہیں تو آپ نے کرنا کے آئے کہ اس تیل کو چولے پہ ہلکی آنچ پہ گرم کرنا ہے اور اتنا گرم کر لینا ہے کہ جس برطن میں آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اس کو ہارف نہ لگایا جا سکے جب وہ تیل آپ کا گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے گاچنی مٹی جس کو ہم لوگ بچپر میں تختیاں لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے اس کو تقریباً ایک سو پانچ ایک سو پچاس گرام وہ گاچنی مٹی اس تیل میں مکس کر دینی ہے اور اس کو چمچ سے ہلانا ہے تیل کی جو مقدار ہے وہ آپ نے پانچ لیٹر رکھنی ہے اس سے زیادہ کام اگر کریں گے تو پھر آپ کو گاچنی مٹی کی مقدار کو بڑھانا پڑے گا ایسے عموماً پانچ کلو تیل کے لیے ایک سو پچاس گرام گاچنی مٹی استعمال کی جاتی ہے ناظرین جب آپ گاچنی مٹی کو اس میں ہلا لیں گے تو پھر آپ اس تیل کو چولے سے نیچے اتار لیں اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں تھنڈا ہونے کے فوراں بعد آپ نے اس تیل کو کسی تھیلے میں ڈال دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس تھیلے سے کچھ دیر کے بعد تیل نچڑنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ جو تیل اب تھیلے سے نکل رہا ہے وہ بلکل صاف اور شفاف اور استعمال کے قابل ہیں ناظرین تقریباً آدھی سے پونے گھنٹے کے انتر اندر آپ کا جتنا بھی تیل ہوگا تھیلے سے وہ بلکل صاف جو نچڑ جائے گا اور جو گندہ اور جو آلودہ تیل ہوگا وہ تھیلے میں گاچنی مٹی کے ساتھ رہ جائے گا ناظرین یہ تھا گھر پر اپنایا جانے والا سب سے سستا اور آسان طریقہ خودنی تیل یا استعمال شدہ تیلوں کو صاف کرنے کا مزید ایسی مددار اور ذراعہ سے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے